ناظرین مائکورینہ والا میں مجود ہوں یہاں پہ عوام سرپا استجاج ہے منگائی کے خلاف ایک نوجوان یہاں پہ ملے ہیں بہت گسے میں ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں یا کیا کہتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد رشان محمد رشان صاحب یہ منگائی کے خلاف آپ روڑوں پہ آئے ہیں تو یہ حکومت و منگائی ختم کرنے کے لیے آئی تھی کیا انہوں نے عوام کو کوئی ریلیف دیا ہے جس دن سے آئی ہے سب سے پہلی بات تو یہ یہ حکومت پہلے تو پاکستان پہ مسلط کی گئی ہے تو اس کو حکومت کون مانتا ہے حکومت تو آئی نہیں ہے یہ تو غلام آئے ہوئے ہیں وہ ہم پہ بھی وہ غلامی کی زنجیریں جا کرنا چاہتے ہیں تو مہنگائی کی تو ایک سازش ہے پہلے تو جو سازش ہوئی امران حان کو نکالنے کی اب ایک سازش ہے کہ پوری قوم کو غلام بنانے کی مہنگائی کے ذریعے سے پرول مہنگا کرنا ہے بجلی مہنگی کرنے اسی بجٹ سے اسی ملک کے خزانے سے امران حان سارا ملک چلا رہا تھا لنگر خانے چاہ رہے تھے سیدھ کارٹ چال رہا تھا اس کے علاوہ جتنے بھی امران حانے سبزیڈی دی ہوئی تھی یہ حج دیکھ لیں ساڑھے چار لاک کا تھا جو آر لاک ساڑھے آر لاک پہ لے گئی ہیں یہ اسی 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 سارے ملک کے خزانے پہ سارا ملک چال رہا تھا یہ اچانک ایک ملک کی جب رجیم چینج کی گئی ہے یہ ملک کا دیوالیا نکالنے کے لئے کی گئی ہے کہ ملک اتنا کمزور ہو جائے کہ ملک کے لوگ بوکے مرنا شروع ہو جائیں اور کسی طریقے یہ جو سازش امریکہ سے شروع ہوئی ہے وہ کامیاب ہو جائے یہ سٹیپ بائی سٹیپ اب چلیں گے یہ اس کا حصہ ہے جو سازش ہے یہ مہنگائی کی نہیں گئی یہ مہنگائی مسلط کی جارہی ہے جسے عوام عوام کو غلام کیا جائے عوام پہ غلامی کی زنجیریں جکری جائیں تو یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ تو سارا بلیم امران خان کے اوپر ڈالتی ہے کہ امران خان نے ایسی تشکیل دیں اور ایسے ایگریمنٹ کیے جسی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے میں جو سمجھ دار ہے وہ ایک بات ضرور جانتا ہے کہ دونوں خاندان نے زرداری خاندان نے اور شریف خاندان نے ہمیشہ قوم کو گمراہ کیا ہے قوم کو کبھی سچ نہیں بتایا یہ گمراہی کر کے منافقت کر کے یہ اقتدار میں آتے ہیں اور بعد میں یہ الزام اس پہ ڈالتے ہیں اس پہ ڈالتے ہیں سب سے پہلے عمران خان شروع میں کہا کرتا تھا یہ نورا کشتی کرتے ہیں نہ تم مجھے گرانا میں نہ تم کو گراؤں گا تو اب وہی آپ دیکھ لیں اب دونوں جب تیسرا گرانے والا آیا ہے تو دونوں ایک طرف کھرے ہو گئے ہیں ایک سوال کرتا ہوں آپ کو بھی مزہ آئے گا پچھلے تین چار سال سے ہم یہ سن رہے ہیں ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو ابھی کبھی کسی میڈیا کے اوپر کسی سوشل میڈیا کے اوپر نہیں سنا کیا ووٹ کو عزت مل گئی ہے ووٹ کو عزت دو پہلے تو یہ خود پاکستان آئے نا لیڈر بھاگتے نہیں لیڈر کھرے ہوتے ہیں پہلے خود کو عزت دے لیں نہ پھر ووٹر کو بھی عزت دیں یعنی خود کو عزت تو ابھی ملی ہے جنہیں چور چور کا جاتا تھا پرائیم منسٹر بان گئے ہیں تو ووٹ کو عزت ملی یا کہ نہیں ملی کون مانتا ہے پرائیم منسٹر یہ پہلے تو گلام ہیں مجھے بتائیں کون یہ ساری عوام سرکوں پہ نکلی ہوئی ہے کافی دفعہ جب عمران حان نے یہی اتجاج کی کال دی ہے کہ سارے پاکستان میں لوگ پورٹیسٹ کریں پورا من کریں تو آپ دیکھنی رہے سارا پاکستان نکلتا ہے ان کو کون مان رہا ہے یہ اس گیارہ بارہ پارٹی ہیں ساری ایک سائٹ پہ ہیں تو یہ مل کر ایک جلسہ نہیں کر سکتے تو پاکستان کی عوام عمران حان کی ایک کال پہ باہر نکل دیا اس وجہ سے نکل دیا ان کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے عوام کی عوال تبانے کی کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے کیا یہ ہے اس میں کامیاب ہوں گے عوام کی جب ایک قوم بیدار ہو جاتی ہے پھر اس کو کوئی نہیں دبا سکتا جب ایک قوم اپنی خود مختاری اور ازادی کا فیصلہ کر لینا پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا